ہمارچل پردیش میں پچھلے تین دنوں سے لگاتار بارش اولے اور برح باری کا دور جاری ہے لگاتار ہو رہی بارش سے جہاں تاپان میں بھاری گراؤٹ آگئی ہے تو وہیں بھوس کھلن کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے عمومن جولائی میں جس طرح کی بارش ہوتی تھی اسی طرح کی بارش اس بار اپریل میں ہو رہی ہے اس کے چلتے پردیش واسیوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں کہیں سڑکے بند ہو گئی ہیں تو کہیں کسان باغوانوں پر آفت ٹوٹ گئی ہے ہمارچل پردیش میں پچھلے تین دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش نے کئی طرح کی پریشانیاں پیدا کر دی ہے بارش کے پانی سے رازدھانی شملہ کے اپنگر سنجولی میں ایک بھون کی نیو شتی گرست ہو گئی اور ساتھ لگتے کچھ مکانوں کو بھی سنکٹ کھڑا ہو گیا گھٹنا کی سوچنا ملنے کے بعد شہر کے ویدھائک اور شہری وکاس منتری سوریش بھاردواج نگر نگم اور زلہ پرشاسن کی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے موسیقی 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 وہیں پردیش بھر میں بارش اور برح باری کا دور لگاتار جاری ہے جس سے لگاتار دکتیں بڑھتی جا رہی ہیں اس سے لگتا نہیں کہ یہ بیلڈنگوں کو خطرہ ہے باکہ اوپر جو پارکنگ بن رہی ہے نا جی اس سے پانی سارا ڈیوٹ ہو گیا اس کی بیئی سے پرولم کریٹ ہوئی ہے ادرباز کو ایسی پرولم نہیں ہے اور ایک بیلڈنگ سیف ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے جو بھی ہوگا صبح جو ہمارے لائک ہوگا ہم کریں گے ہماری جنباری یہ پراؤٹ کرنا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا کی بھی جنباری ہے جو پرولم ہیں شملا میں تو ساری شملا میں پرولم ہیں پی ڈول ڈی وغیرہ کو رگرسٹ کریں گے اور ایڈمیسن سے رگرسٹ کریں گے کہ یہ اوپر سے پانی آ رہا ہے اس کو ڈاوٹ کر دیں اس سائیڈ کو باقی کوئی بیلڈنگ کوئی خطرہ نہیں ہے انہوں نے خالک را دیا اپنا کوئی خطرہ نہیں ہے جانمال کا کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے پڑا سوی خوب مد کر رہے ہیں ایڈمیسیشن بھی ہلپ کر رہا ہے وہ بھی آئے تھے سارے انہوں نے ترپال دیئے ہیں رسی دیئے ہیں جو بھی دیا ہے اس کو کچھ خبروں میں بنے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں درریب ٹائمز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں گاؤں کی چپالوں سے لے کر سنسط کے گلیاروں تک گرہنے کے چولے سے لے کر نیویش اور بازاروں تک کسانوں کے حال سے لے کر کھیت اور کھلیہانوں تک شکشہ اور سواستے سے لے کر کھیل کے میدانوں تک سنسط کے پردھان سے لے کر پنچائت کے پنچ تک سینٹرل ہال سے لے کر گرام سبھا کے منچ تک ہر خبر پر رہے گی ہماری پینی نظر بھارت ورش جسے ہی آپ درشکوں سے سنتے آئے ہیں کہ سونے کی چڑیا تھی اس کے پنک پہلے مغلوں نے کترے پھر انگریجوں نے اور آج راجنیتک پرانی کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہے آج بھی لگ بھگ پچیس کروڑ لوگ رات کو بھوکے سوتے ہیں قریب دو کروڑ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے بھرشتہ چار میں ہمارا ایک سو چھیہتر دیشوں میں اسی نمبر آتا ہے اوسطن سو محلاؤں کے ساتھ ہر دن زیادتیاں ہوتی ہے اور نہ جانے کیا کیا دیش کی سنسس سے کچھ ہی دوری پر چادر لپیٹے سینکڑوں لوگ صبح نیل گگن کے نیچے سوئے ہوئے ملتے ہیں کیا آپ ایک ایسے بھارت کی پریقلپنا نہیں کرنا چاہیں گے جہاں کچھ ایسا کیا جائے کی ایک ورش کے بھیتر دیش میں کوئی بھکاری یا لاچار بھی آشرے ہی نہ رہے لوگوں کو سبھی سرکاری سیوائیں گھر دوار پر ہی پردان کی جائیں تاکہ دفتر یا کرمچاری کے چکر نہ کٹنے پڑے بھرشتہ چار جڑ سے سماغت ہو جائے گا سیوہ پرداتاؤں کی پبلک ریٹنگ یعنی جناکلن اور تقنیق دوارہ اپرادھوں کا شننے کرن کیا جائے سواستھ اور آدھار بھوت شکشہ سبھی کے لیے سمان گنبتہ کے ساتھ نشل پرابت ہو اور بھی بہت کچھ یدی آپ اس پویتر راشتریرمان یگے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آج ہی راشتریے لوکنیتی پارٹی سے جڑیں اب دیش راجنیتی سے نہیں لوکنیتی سے چلے گا ویجٹ کریں موسیقی 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 موسیقی